برادرانِ ملتِ اسلامیہ سب ہی کہہ رہے ہیں آؤ میری طرف میں بھی آیا ہوں آپ کے پاس اور مجھ سے قبل میرے بھائیوں نے بھی یہی آواز دیئے ہیں آؤ میری طرف لٹیا تھریہ لے کر گھومنے والے بھی کہتے ہیں آؤ میری طرف سب ہی آپ کو بلا رہے ہیں اپنی طرف اب آپ کے لئے مسئلہ ہے کہ آپ جائیں کس کی طرف اور اس فیصلے میں اگر غلطی ہو گئی جس طرف جانا ہے اگر اس طرف نہ پہنچے تو نجانے پہنچ جائیں گے کس طرف یہ طرف بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن کنفیوجن نہیں ہے اللہ رب العزت نے سارے کنفیوجن ختم کر دی اور اس کے حبیب نے سارے کنفیوجن ختم کر دی اور اس کے حبیب کے فالوورس نے دنیا سے کنفیوجن ختم کر دی اس کے حبیب محبوبین نے پوری دنیا میں جا جا کر کنفیوجن ختم کر دی ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف ایک فورس ہے جو کنفیوجن کر رہی ہے لگاتار آپ کے لئے کسی بھی آیت کو بہتر انداز میں سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے جب ہم اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بھی جانے فقط ترجمے سے ہی کام نہیں چل جائے گا کیونکہ قرآن کی کوئی آیت نہیں بدل سکتی کیونکہ اس کے تحفظ کا فادہ اللہ رب العزت نے کیا ہے اس نے ایک قرآن کے تحفظ کا ذمہ خود لے لیا اس لئے کوئی تحریف قرآن میں نہیں ہو سکتی ہاں ترجمے میں ہو سکتا ہے تفسیر کرنے والا کر سکتا ہے پر قرآن کی کسی آیت کو بدلہ نہیں جا مفہوم کو بدل کر پیش کیا جا سکتا ہے اور یہ ہو رہا ہے اسی سے ہی کنفیوز کیا جا رہا ہے اور جب کنفیوزن پیدا ہو جائے شک اور شبہ پیدا ہو جائے جب دنیاوی معاملے میں کسی کام میں آپ کو شک پیدا ہو جائے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے یہ تو معاملہ آخرت کا ہے تو جب تک کانسپٹ کلیر نہیں ہوگا انسان کو سکون نہیں مل سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا وہ اپنے آبجیکٹ تک نہیں پہنچ سکتا جہاں اسے پہنچا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا کانسپٹ کلیر ہو ضروری ہے کہ اس کا کنفیوزن دور تو یہ آیتِ کریمہ جو میں نے تلاوت کیا ہے یہ کن حالات میں نازل ہوئی کیونکہ قرآن وقتاً فوقتاً نازل ہوئی ایک ساتھ پورا قرآن نہیں آیا ایونٹس کے مطابق آیا کوئی واقعہ ہوا اس پر وہی نازل ہو گئی اللہ کو کوئی حکم دینا ہے وہی نازل فرما دی کوئی واقعہ ہو گیا کوئی ایونٹ ہوا کوئی حاصل ہوا کوئی خوشی کی بات ہوئی وہی نازل ہوئی اللہ نے کوئی خبر نبی کو دیا تو وہی اس کے ذریعے اس طرح سے قرآن ٹکڑو ٹکڑو میں آیا وقتاً فوقتاً آیا تو یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی اسے آپ جاتے یہ شانِ نزول کہلاتا ہے تو اس آیت کی شانِ نزول کیا ہے کہ صحابہ نے سوچا کیا سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے بارے میں سوچتا ہے ہم تو جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں جہنم کے دہانے سے کھینچ کر جنت کے دہانے پر کھڑا کر ہم تو جہالت کے اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے یہ وہ ذات ہے جس نے ہماری زندگی کو علم کے نور سے روشن کر دیا ہم ظالم تھے ظلم کرنے کے نت نئے طریقے اجاز کیا کرتے تھے یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں رحم کرنا سکھا دیا یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں کمزوروں کے مدد کرنا سکھا دیا یہ وہ ذات ہے جس نے رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا اور اس رشتوں کی اہمیت کو پورا کرنا اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا سکھا دیا یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں انسان بنا دیا ونہ ہم تو آپس میں جنگ و جدال میں تھے جہالت کے اندھیری وادیوں میں بھوم رہے تھے یہ وہ ذات ہے جس پر ہم ظلم کرتے رہے یہ ہمیں ظلم میں جواب نہ دے کر ہم نے انہیں برا بھلا کہا انہوں نے ہمیں دعائیں دی ہم نے ان کے راہ میں گانٹے بھی شائے پر انہوں نے ہمیں دعائیں دی انہوں پر ہم نے پتھر پھیکے لہو لہان کر دیا پر انہوں نے ہمیں دعائیں دیا شوائبِ ابو طالب میں تین سال تک انہیں ہم نے محصور رکھا پورے خاندان کے ساتھ پر انہوں نے ہمیں بددعا نہیں دی اس وقت بھی یہ ہمیں دعائیں دیتے رہے اور زندگی کے مقصد ہمیں سکھاتے رہے ہمیں انسان بناتے رہے اتنی مہربانیاں اتنی انایتیں کہ ہمارا کل کچھ اور تھا اور آج ہمارا کل اتنا آج ہمارا اتنا روشن ہو گیا ہے کہ آج دنیا میں ہم ایک مثال بن چکے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کے کمپینینس نبی کے صحابی دنیا کے لئے ایک مثال ہے اور پھر وہ ایسے بن گئے کہ جہاں نبی کا خون پسینہ بہ جائے وہاں خون بہانے کے لئے تیار ہستے ہستے ایسی جماعت سامنے ایسی جماعت سامنے اس نے سوچا اس نے سوچا کیا سوچا کہ نبی نے اتنا ہمارے لئے کیا اتنا ہمارے لئے کیا ہم بھی کچھ نبی کے لئے کر ہم بھی آپ کے خدمت کریں نبی کا بھی گھر ہے ان کی بھی ضرورتیں ہیں نبی تو صرف ہمارے لئے ہیں ہمارا ہی کام کرتے ہیں تو ہم بھی نبی کے لئے کچھ کریں کچھ خدمت کریں تو آپس میں مشورہ کیا اور کچھ اکٹھا کیا گھٹھا کر کے ایک پوٹلی بنائی اور بارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہو گئے اور جب حاضر ہوئے تو وہی نازل ہو گئے کون سامنے ہے وہ جماعت جن کے تعلق سے علماء اہل سنت یہ فکراتے ہیں کہ بادِ انبیاء سب سے افضل جماعت وہ جماعت سامنے ہیں جن کی نیتوں جن کے سوچ اور فکر پر ہم شک و شبہ نہیں کرتے وہ جماعت سامنے ہیں اور یہ سوچ کیا ہی ہے خدمت پر وہی نازل ہوئی کیا نازل ہوئی وہی اے محبوب اے میرے پیارے اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں یہ ان سے کون ہیں صحابہ ہیں وہ جماعت سامنے ہیں صحابی ہیں بہابی نہیں آپ سمجھ لیں وہ سامنے ہیں ان سے کہہ دیں کیا کہہ دیں کہ میں تبلیغ رسالت کے لیے کوئی عجرت طلب نہیں کرتا جبکہ نیت کہیں عجرت کی نہیں ہے آپ دیکھ لیں میں شک و شبہ کیا پورا کوئی اہل سنت میں کوئی نہیں کرے گا ہمارا عقیدہ ہے اور ان کی ایسی نیت نہیں خدمت کی نیت ہے پر ان سے کہنے کے لیے رب کیا کہہ رہا کہہ دے آئے میرے حبیب کہ تبلیغ رسالت کے لیے کوئی عجرت طلب نہیں بجوز اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے میرے قرابتداروں سے میری اطلق سے مودد کرو کیا کرو مودد کرو محبت نہیں کہا یہ دیکھ لیے کہ یہ بہت اہم جگہ ہے رات کے ایسے پہر میں میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے کہ اگر سو گئے تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی آپ سمجھیں سو نہ مت وانا کل کچھ اور بیان کرو گے اور مجھے وجہ جنگ بنا دو گے تو برادران ملت اسلامیہ مجھے کبھی بھی وجہ اختلاف مت بنانا میں اختلاف کے لیے نہیں اتحاد کے لیے آیا میں اتحاد کے لیے آیا ہوں اور اتحاد ممکن کب ہے جب حق بولو گے حق دیکھو گے اور حق پر چلو گے چھپایا نہیں کی گئے یہ جان لو چیتاؤنی دے دوں چیتاؤنی دے دوں کہ علماء یہود یہودی یہ مومن تھے کیا تھے مومن تھے کیا تھے یہ جنتی تھے یہودی کون تھے یہ جنتی تھے یہ مومن تھے آج جہنمی ہے کیوں یہی قوم جنتی ہے مومن ہے لیکن جب ان کے علماء نے یہودی علماء نے سچ سپایا سچ چھپایا اور یہ سچ چھپانے کی عادت انہیں کہا تک لے گئی کہ اپنی کتابوں میں تحریف تک کر ڈالا سچ چھپاتے 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 کہا تک پہنچے کہ توریت میں ہی تحریف کر دیا تو یہ جرم کی سزا کیا ملی خود جہنمی ہوئے اور پوری قوم کو جہنمی بنا دیا اب آپ دیکھئے خود جہنمی بنے اور پوری قوم کو جہنمی بنا دیا یہ عیسائی نصرانی جنتی تھے مومن تھے پر آج جہنمی ہو گئے کیسے جرم کیا ہے جرم ان کا یہی ہے کہ ان کے علماء نے بھی علماء نصارہ نے کیا جرم کیا حق چھپایا اور یہ چھپانے کی عادت اتنی آگے بڑھی اتنی آگے بڑھی کہ انجیل میں ہی تحریف کر دیا بدل ڈالا اور اس جرم کی سزا کیا ملی خود جہنمی ہوئے اور پوری قوم کو جہنمی بنا دیا تو آج میں اپنی جماعت کے بھی علماء سے یہ کہتا ہوں کہ ہے بہت بڑا جرم سچ کو کبھی مت چھپانا جہاں بیچھنا حق بولنا حق دکھانا اور حق پر چلانا اگر حق کو چھپایا تو دور نہیں ہے دور نہیں اگر حق چھپاؤگے تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا علماء نصارہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا علماء یہود کے ساتھ اکیلے کھڑے نہیں ہوگے جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی وہاں جا کے کھڑا ہو جائے اگر حق دکھاؤگے حق بولوگے حق پر چلاوگے تو برادران ملت اسلام یا تمہارا شمار امام آزم ابو حنیفہ کے ساتھ ہوگا امام شافعی کے ساتھ کھڑے ہوگے امام حنبل کے ساتھ کھڑے ہوگے امام مالک کے ساتھ کھڑے ہوگے امام مصریف کے ساتھ کھڑے ہوگے امام بخاری کے ساتھ کھڑے ہوگے تمام اکابرین علماء اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہوگے غوث آزم کے ساتھ کھڑے ہوگے حضرت بدی الدین زندہ مدار کے ساتھ کھڑے ہوگے مقدوم سبنا کے ساتھ کھڑے ہوگے حق دکھاؤگے حق بولوگے حق پر چلاوگے صحیح نہیں ہے ڈنڈی مار کے کامیاب ہو جاؤ گے ممکن نہیں پر ڈنڈیاں پڑھتی ہیں قرآن کہہ رہا ہے موضت اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا ضرورت ہی کیا ہے ضرورت ہی کیا ہے ترجمہ کی موضت کو سمجھو اس لیے کہ اگر اس کا ترجمہ محبت کیا جائے تو ہی نہیں موضت کا ترجمہ محبت نہیں اس لیے کہ قرآن میں عربی میں محبت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ عربی میں محبت نہیں عربی میں محبت کو حب کے نام سے بھی استعمال کیا گیا لیکن نہ یہاں حب استعمال ہو رہا ہے نہ محبت کہا کیا جا رہا ہے موضت اب سمجھ لو محبت کیا ہے کیونکہ یہی سب سمجھنا ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے بتائیں ضرور یوں ہی نہیں نکال دے جائے محبت کیا ہے دنیا کا ہر رشتہ اس کی بنیاد ہی محبت ہے اس کی بنیاد کیا ہے محبت بھائی بہن کے درمیان یہ رشتہ کیا ہے محبت اور ہر رشتہ ڈیمان کرتا ہے کس بات کی محبت اور جب تک محبت ہے رشتہ ہے اور جیسے ہی محبت ختم بھی رشتہ ختم ہے یا نہیں ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ محبت کا وہ اتنا پسند ہے اللہ اور اس کے رسول کو یہ رشتہ یہ محبت کا رشتہ یہ جاننا ضروری کیونکہ آج سے یہ خرافات جو ہمارے قوم اور ملت کے درمیان آئی ہے جس کی وجہ سے آج غیر ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ہماری جہالت اور کم علمی کی بنیاد پر آج اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں خطا ہم نے کیا اور انگلی اٹھی ہمارے دین پر جہاں کوئی کمی نہیں وہ دین جس کے پاس دنیا کے ہر مسئلے کا سوال کا جواب موجود ہے آج اس پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں وہ لوگ جن میں آپہیں بہتر چھید ہے لیکن دوستوں یہ کمی ہماری ہے یہ بیویہ بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ اور اس رشتے کو اللہ اور رسول اتنا پسند کرتے ہیں کہ جب یہ جدا ہوتے ہیں جائز ہے پر نہ پسندیدہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو رشتہ کے تو نہ پسند رہے کہ جدا ہونے کا اختیار دیا اور جب بندہ اس اختیار کا استعمال کرتا ہے تو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو اب اس سے انتازہ لگائیے اس رشتے کی اہمیت کا پر ہے کیا محبت لیکن جب جدا ہوتے ہیں تو شوہر سے پوچھو کیوں بھائی جدا کیوں ہو گئے احتلاق کیوں ہو گئے بڑی محبت ہی تم لوگوں میں تو شوہر جواب میری بیوی نے ایسا کیا کہ مجھے بہت برا لگا میری بیوی نے ایسا کہہ دیا جو مجھ کو بہت برا لگا یہی بات بیوی سے پوچھو بھائی کیا بات ہے کہہ میرے شوہر نے ایسا کہا مجھے بہت برا لگا میرے شوہر نے ایسا کیا مجھے بہت برا لگا اس لئے ہم جدا ہو گئے ماں جس کی محبت پر شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو بھی کہتے ہوئے دیکھا اپنے ہی بیٹے سے یہ کہتی ہے دور ہو جا میری نظروں سے میں تیری شکل نہیں دیکھنا دی اپنی نگاہوں سے دور کر دیتی ہے اور کبھی شکل نہیں دیکھتی جب اس ماں سے پوچھا جائے کہ یہ تو تیرے دل کا ٹکڑا ہے تو اس کے لئے تو دنیا کی ہر پریشانیوں کا تو نے سامنا کیا آج کیا بات ہو گئی اتنا محبت کرتی تھی آج جدا کیوں کر رہی ہے تو جواب یہی آئے گا اس نے ایسا کہہ دیا کہ مجھے بہت برا لگا اس نے ایسا کر دیا کہ مجھے بہت برا لگا بھائی بھائی محبت کا رشتہ جدا ہوئے غصے میں آئے پوچھا جائے کیا ہوا اس نے ایسا کر دیا کہ مجھے بہت برا لگا اس نے ایسا کہہ دیا کہ مجھے بہت برا لگا دو دوست آپس میں محبت کا رشتہ ہے گلے میں ہاتھ ڈال کر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت پھر ایک دن جدا ہو گئے ایک دوسرے کے طرف پیٹھ ہو گئی پوچھا گیا کیا بات ہے جواب یہی آیا اس نے ایسا کہہ دیا اس نے ایسا کر دیا کہ مجھے بہت برا لگا اس میں کامن ایک چیز ہے مجھے 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 کیا سمجھ میں آیا کیا سمجھ میں آیا محبت اسے کہتے ہیں کہ جس میں وجود کا خیال باقی رہتا ہے محبت کیا ہے ایک دوسرے کے نزدیک رہیں گے ایک دوسرے کو پسند کریں گے پر کب تک اپنے وجود کے خیال کے ساتھ اور جب وجود پر حملہ ہو جائے تو یہ محبت ختم تو کیا پتا لگا محبت اسے کہتے ہیں جس میں وجود کا خیال باقی ہے اور یہ کامن ہے کیونکہ دنیا کا ہر رشتہ شروع ہی ہوتا ہے محبت سے آپ سمجھ رہے ہیں نفرت آگئی تو بات ختم ہو گی رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو ہر رشتہ محبت اللہ کہہ رہا ہے مودت کے لیے اللہ مودت کی بات کر رہا ہے حکم دے رہا ہے سب پر واجب ہے دنیا کے ہر مسلمان ہر کلمہ گو پر واجب ہے کہ نبی کی آل سے وہ مودت کرے واجب قرار دے رہا ہے اللہ تو یوں ہی کامن چیز کے لیے جب ذات بڑی ہے تو بات بھی بڑی ہوگی جب ذات بڑی ہے تو بات بھی بڑی ارے یہ تو اللہ رب العزت ہے یہ رشتہ تو ہمیں گھری سے شروع کر دیا محبت کا تو پوری سوسائٹی کے ساتھ جب ہماری زندگی شروع ہوتی ہے تو محبت سے یہ پہلا اسکول ہے ماں کی گوز جہاں سے ہمیں ٹریننگ ملتی ہے محبت یہ پہلا فیز ہے اور آخری فیز کیا ہے عشق جانا کہا تک ہے شروعات ہوئی ماں کی گوز سے جس کا بیس کیا ہے بنیاد کیا ہے محبت یہاں سے زندگی شروع ہوگی اور ہر رشتے کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو ہم پورا کب کریں گے جب ہمارے دل میں محبت ہوگی اس کے لیے آپ سمجھے یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے اور جانا کہا تک ہے عشق تھا اور عشق کیا ہے جب ذات کا خیال ختم ہو جائے اسے عشق کہتے ہیں جب ذات کا خیال ختم ہو جائے اسے عشق ہر اقزام پر عشق کو سمجھاتا ہوں اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے بھئیہ مائت تمہارا بہت خراب ہے بہت ہی طاقت لگا کے بولنا پڑھا ہے مادم مون بن ہی نہیں پا رہا ہے تقریب ہمیں شروع کرنا ہے موسیقی